اسلام علیکم دوستو میں ہوں محسن کمال اور پاکستان زمبابے کے درمیان جو چوتھا ونڈی میٹ کھیلا گیا پاکستان کے عمیر بن جیوسف نے جو بیٹنگ کی لاجوا بیٹنگ تھی کمال کی بیٹنگ تھی آؤٹ گلاس پرفارمس تھی عمیر بن جیوسف کی جانب سے میں شانہ بھلے بھلے دیکھنے کو ملی ایک سو ترے پر رنز بنائے ایک سو چھپیس کی نکر کیا تھا سامنا چودہ چوکے اور چار چکے بھی لگائے عمیر بن جیوسف نے جلدی بھکنے گرنے کے باب جیوسف بھی پاکستان کا جو سکور ہے وہ بہت ہاتھ تک اچھا بنا دیا تھا 295 رنز پاکستان نے بنائے بہت بڑا ٹارگٹ تھا 296 رنز زمبابے نے بنانے تھے اور پاکستان کی جانب سے کامران گولام نے بھی 55 رنز بنائے 79 گیندوں کا کیا تھا سامنا چوکوں کی بات کے پر چار چوکے بھی لگائے ہوں کامران گولام نے پاکستان کے اور ملے بازو کی بات کریں تو قاسم اکرم نے سورہ رنز بنائے تھے حسین اینتالت ایک برتی نکام میں بہت بڑا نام ہے پاکستان کا پی ایس ایل کھیتے ہیں پاکستان کے لیے انٹرنیشنل کرکر میں بھی نمائندگی کرتے ہیں پاکستان کے لیے صرف پانچ رنز بنا سکے اور سلسل نکام ہو رہے ہیں زمبابی کے قلاب ہوسین اینتالت اور پاکستان کے وائرمین جو سب نے زبرل سپیٹنگ کرتے ہوئے 153 رنز بنائے تھے اور یوں پاکستان نے تو 404 رنز کا ٹارگر دیا تھا زمبابی ایک ہی ٹیم کو لیکن پاکستان کے بولرز جو کہ دنیا کی نمبر ون بولنگ لائن مانی جاتی ہے پاکستان کی بولنگ اور پاکستان کے لیے خلاڑی پاکستان شہین میں کھیے رہے ہیں جو پاکستان کے لیے انٹرنیشنل کرکر کھیل چکے ہیں شاہنوازدانی ہو آمر جمال ہو محمد علی ہو اس نے اندلت ہو ان کو چاہیے تھا کہ یہ بہت بڑا ٹارگٹ تھا اس کو ڈیفینڈ کر دے اس ٹارگٹ کا دفاع کر دے پاکستان میں جیت جاتا تو پاکستان سیریز میں کم بیک کر سکتا تھا پاکستان ٹی مگرے دو میں جیت کر سیریز کو ڈرا کر سکتا ہے یعنی کہ سیریز برابر کر سکتا ہے جیت نہیں سکتا بڑا موقع پاکستان نے مس دیا ہے دو پہلے میٹ جیتے زمبابی نے تیسری میں پاکستان کامدہ بھی حاصل گیا اور پھر جو چوتھا اوڑی میٹ کے لگا پاکستان شہین ورسلز زمبابی ایک درمیان اس میں بھی زمبابی نے شاندار کارکردگی سے یہ میٹ جیت ریا زمبابی کے بلے بازوں کی بات کریں تو گمبائی نے بنائے تھے ایک سو کیارہ رنز شاندار بلے بازی کی اس کے بعد اور بھائی نے ایک سو ساٹھ رنز کی دواندار بلے بازی کی جیسے وہ میٹ بھی جیت گئے اور پاکستان کے بولرز پوری طرح نکام ہوئے زمبابی اے کے خلاف میٹ میں اچھی بولنگ نہ کروا سکے محمد علی نے دا سوبر کروا ہے چالیس رنز دیئے بکر حاصل نہ کر سکے شانوازدانی نے نو شریعتی نوبر کروا ہے اور ساٹھ رنز دیئے دو بکٹیں حاصل کی عامر جمال نے کروا ہے دا سوبر سنتالیس رنز دیئے اور ایک بکٹ حاصل کی شانوازدانی جربا کر رہے ہیں دو بکٹیں ضرور حاصل کی لیکن بڑی تیر ہو گئی تھی تب تک زمبابی فتح کے بلکل قریب پہنچ چکا تھا اور زمبابی نے شاندار کارکردگی سے اس میٹ کو جیت کر سیریز میں تین ایک سے برتری حاصل کر لینا پاکستان ٹیم پول ہے تو میٹ جیت کر سیریز کو برابر کرنے کی کوشش کرنا ہوئی دوستو موڈیو اچھی لگیا تو موڈیو پر لائک اور چینل کو سبسکرائب ضرور کریے گا اللہ حافظ